موسیقی موسیقی انہوں نے روڈ بہت اچھا بنایا تھوڑا تھوڑا سا انیوین ہے لیکن ایوین کر کے بنایا کافی حد تک کوشش کی ایوین کر کے روڈ بنا لے کی دوسری بات لین مارکنگ بہت اچھی کی ہے ٹھیک ہے لین مارکنگ کے ساتھ یہ ریفلیکٹر بھی لگایا ہے لیکن آئی ڈونٹ دیکھ سو کہ یہ ریفلیکٹر کافی ٹائم چلے گا بٹ ایشو نمبر ون ایشو نمبر ون نے اس کے جتنی بھی کراچی پر میں نے لین مارکنگ دیکھی ہیں اس میں ایک بات ایکسپیڈنس کرنے میں یہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیڈ ہو جاتی ہے اس کو اگر صحی سے اس کی کین نہیں ہوتی صحی سے تو یہ فیڈ ہو جاتی ہے اس پر صحی سے دھلائی ہونی چاہیے اس پر صحی سے صفائی ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ ابھی بھی دیکھیں میرے سائٹ پر کچھرا چل رہا ہے اب یہ کچھرا جو ہے نا یہ جو سائٹ پر چل رہا ہے یہ ہٹنا چاہیے اور یہ جو مٹی ہے نا سائٹ پہ یہ اٹھنی چاہیے اور یہ پورا روڈ دھلنا چاہیے روڈ اتنا اچھا بننا چاہیے کہ وہ دھلے اور اگر آپ کا روڈ دھلے گا نا تو اٹومیٹکلی آپ کا روڈ لگے گا کہ نہیں یہ کوئی چیز بنائی ہے یہ کوئی زبردست چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ جگہ ہے میں تھوڑی سلو کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ پورا روڈ ہے میں جان پوچھ کے سینٹر لین میں چل رہا ہوں تاکہ میں سپیڈ سے جانے والوں کو اب یہ گرین بیلٹ اینل ہوگا ٹھیک ہے یہاں انہوں نے پارکنگ کر دی ابھی دیکھا پارکنگ بھی آئی گی یہاں میں نے دو کیمرے لگائے میں تو بس دو کیمرے کے ساتھ میں فالو کر رہا ہوں فالو اپ کر رہا ہوں اور اس روڈ کا ولوگ بنا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ سگنل بھی ہے چلو یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پہ سگنل بنایا ہے انہوں نے دھنگ سے کام کیا ہے ہمیں تو بس کچھ نہیں چاہیے دھنگ سے کام کرنے والے لوگ چاہیے ہیں بلے آپ کا کام کیسا بھی ہوں ہم سرائیں گے لیکن اچھا کام ہوگا تو ہم اچھی تعریف کریں گے اگر کوئی ایپ دکھے گا تو ہم ایپ کریں گے ٹھیک ہے بیسک میری ویڈیو کا بنانے کا مقصد کسی کو بھی ڈی موٹیویٹ کرنا یا ڈی موریلائز کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹرافک پولیس والے اپنی کام کو سر انجام دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ مجھے وہ نہیں مل رہا سگنل نہیں مل رہا اب یہ دیکھیں پانی آ گیا سیوریج کا مسئلہ جہاں پانی آئے نا آپ بولے سیوریج کا مسئلہ اب انہوں نے روڈ بنا لیا ہے لیکن سیوریج صحیح نہیں کیا ہے دیکھتا اب یہ اتنا اچھا روڈ کچھ ہی سال پہلے اگر اس پہ سیوریج کا مسئلہ آتا رہے گا تو پھر یہ روڈ کس کام کا یہ روڈ تو بالکل خراب ہو جائے گا سمجھ رہو میری بات یہ روڈ خراب ہو جائے گا کیونکہ اس روڈ پہ تو سیوریج کا مسئلہ چل رہا ہے یہاں پہ سائیڈ پہ فیکٹریز بھی آ رہی ہیں یہاں پہ سائیڈ پہ ساری چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا روڈ ہے پورا روڈ سائی سے پیو کیا گا ہے ساف ست رہا ہے اس کو ساف ستیں رکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لین مارکنگ بہت کم روڈوں پہ ہوتی ہے بہت کم روڈوں پہ ہوتی ہے خاص طور پہ جہاں پہ جوریج ایڈکشن شینج ہوتی ہے جہاں پہ کراچی کنٹورنمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ کنٹورنمنٹ کے ایریے لگتے ہیں وہاں پہ تو دیکھتی ہے کم سی میں یہ کہیں کہیں لگتی ہے جو بات فیکٹ ہے وہ تو کروں گا کہیں کہیں لگتی ہے اب کم سی کا کام تھوڑا سا ڈھنکا ہو گیا ہے روڈ بنانے کے حوالے سے لیکن ان کو تھوڑا اور ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے اور آئی ہوپ کہ یہ ایمپرویو کر لیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے پورا سلوپ دیا ہے اب دیکھ رہاں رستہ پورا سلوپ میں ہے اب سلوپ دینے کا ایک ہی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری ڈرینیج کی طرف سلوپ دے رہا ہے یہ پورا سلوپ جو ہے نا یہ ڈرینیج کی طرف ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی بارش کا پانی اگر روڈ پہ آیتا ہے تو یہ سارا پانی ڈرینیج کے اندر جائے گا یہ کہ بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے لئے ان کو ایک چیز کرنے پڑے گی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نالی کے اندر کچھرہ نہ پھیکیں اگر یہ نالی کے اندر کچھرہ پھیکیں گے تو آپ جتنی مرضی کا سلوپ بنا لے ٹیڑی دیوال کھیچ لے روڈ کے اوپر کے گاڑی نہ چل سکے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ پھسے گا اب یہ سائٹ پہ یہ دیکھ رہے ہیں میری ندی یہ ندی یہ دیکھ رہے ہیں آپ بیوٹیفل ندی نظر آ دی ہوگی یہ ندی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے یہ سائٹ پہ اتنا کچھرا نظر آ رہا ہے یہ کچھرا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ سارے کچھ مسئلے ہیں جو کہ ان کو دیکھنے چاہیے اور اس پہ جو ہے بات کرنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ اس پہ بات نہیں کرتے ہم لوگ اس کو دیکھتے نہیں یہ پورا روڈ اب پھداو ہے ٹھیک ہے ان کا روڈ اب دیکھو اب یہ حشر جو ابھی نظر آ رہا ہے یہ ایکچل حشر تھا فقر الدین ولی کا سٹریٹ کا انہوں نے آدھا روڈ بنایا ہے آدھا نہیں بنایا ہے میں ان کو جج نہیں کروں گا آئی ہوپ کے آدھا بنا لے لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو آدھا روڈ انہوں نے بنایا ہے جو آدھا روڈ انہوں نے بنایا ہے اور جو آدھا روڈ انہوں نے نہیں بنایا ہے اس پہ ٹرافک کا فرق دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا روڈ خراب ہوتا ہے آپ کا ٹرافک آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ پورا ٹرافک آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے روڈ بنایا ہے نہیں بنایا ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اور آپ کو دیکھ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے اب یہ میں پیچھے سے آ رہا تھا تو مجھے ساری چیزیں ساری چیزیں کلیر نظر آ رہی تھی ساری چیزیں صاف سوٹی نظر آ رہی تھی لیکن میں آگے آیا ہوں تو مجھے سٹیج پتا چل گیا ہے پوری حد تک اپنی کوشش کر رہا ہے منیج کرنے کی بٹ آئی ڈونٹ تنگ سو کہ یہ صحیح سے منیج کر سکتا ہے جب تک کہ یہاں پہ سگنل نہ آ جائے سگنل کی اشد ضرورت ہے ہمیں سگنل یہاں پہ ہونا چاہیے سگنل کے بغیر کام آپ کا پورا ممکن اور صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا تو ہمیں سگنل کی یہاں پہ ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ سگنل دینے پڑیں گے سگنل کے بغیر یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا اب مجھے لگ رہا ہے روڈ بہت جام ہے ٹھیک ہے آئی تنگ کہ مجھے یہی بھی اپنا ریویو ختم کرنا چاہیے اب نیکس ٹائم ادھر آنا ہوگا تو میں ادھر کا ضرور ریویو بناوں گا کیونکہ یہ روڈ آپ کے سامنے پورا جام ہے اور یہ بیٹھے بیٹھے انیس بیس منٹ ہو جائیں گے میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر کوئی دیکھتا نہیں میں نے دیکھا ہے ویڈیو کا لوگ ٹائم دیکھ کے ویڈیو دیکھنے آتے ہیں اور ان کو اگر ٹائم کچھ زیادہ لگتا ہے تو پھر وہ ویڈیو پہ ہٹس نہیں آتے جو کہ میچے سمجھ میں آگیا ہے کہ ایک میرے لئے کنسٹرینٹ ہے اب میں ایک ہی یہ روڈ بھی اتنا بڑا نہیں ہے میں چاہ رہا تھا ایک ہی بات کور کرلوں لیکن تو اب حل یہ ہے اس کا کہ میں یہی پہ ہی اپنا ویڈیو پہ روک رہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا بہت جتنا آپ کو دکھا سکتا ہوں دکھا دوں گا اس روڈ کے حالت ابھی بھی اچھے نہیں ہوئے آدیس کے قسمت بدلے ہیں آدیس کے قسمت نہیں بدلے آگیس آگے انہوں نے پیچ بنایا ہے پتہ نہیں ہے بیچ کا پیچ انہوں نے بنانے والے ہیں یا انہوں نے کیوں چھوڑا ہے آئی ڈونٹ نو لیکن یہ آگے روڈ تھوڑا بہتر ہے یہ پرانا بہتر روڈ ہے آگیس ہاں یہ پرانا بہتر نہیں بہتر روڈ نہیں ہے یہ ایکچولی پیچ بنانے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہاں پر لین مارکنگ بھی نہیں ہے اور یہ روڈ کی حالت بہتر ہے بارل تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو تینکیو سو مچ فور واشنگ می چینل اور پلیز ہیلپ سپورٹ می چینل ٹھیک ہے میں جو کانٹین بنا رہا ہوں بہت جینین بنا رہا ہوں بہت دل سے بنا رہا ہوں بہت رسک کے ساتھ بنا رہا ہوں یہ بات آپ سوچ لیں کہ میں دو موبائل ایک اپنا سٹریٹ پہ لگایا ایک میں نے لیفت پہ لگایا اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا ہارڈ زونیں کراچی موبائل چوری کے حوالے سے تو کسی بھی وقت اللہ نہ کرے کوئی ایسی واردات ہو کیونکہ ذرا سی واردات ہوگی اور میں ایک اچھے خاصے ڈیپ کے اندر آ جاؤں گا ٹھیک ہے تو پلیز سپورٹ می چینل پلیز سبسکرائب ٹو می چینل اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنی ہوں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں میرے چینل پہ ابھی ون سکسٹی ایٹھ سبسکرائب رس ہیں جو کہ بہت کم ہے کیونکہ ویوز جو ہیں تھرٹی تھاؤزن پلس آ چکے ہیں تو آئی گیس کہ میرے چینل پہ سبسکرائب رس زیادہ ہونے چاہیے تاکہ میں کچھ اور کر سکوں میرے اتنی سے سبسکرائب رسے میری موٹیویشن نہیں بنی ٹھیک ہے تو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اپنے اور اپنے گردے آوان کے لوگوں کا خیال رکھیں ٹینکیو